تک تقریباً جو دس ارب ڈالر کہتے ہیں کہ باہر چلا گیا تو اس ملک کا کیا حال کیا ہوگا اور کوئی امید بھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے ان کے موجودگی میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ حملے کر رہے ہیں ججز کے اوپر ان کو متنازہ بنا رہے ہیں اس پہ تشویش ہے کیونکہ کسی بھی ملک میں جنگ بھی ہو رہی ہوگا اور ملک تباہی کی طرف بھی جا رہا ہوں لیکن ادلیہ اگر انصاف کے فیصلے کرے تو لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ملک چل جائے گا تو اس وقت ادلیہ جو ہے ان پر چھوڑا جائے سب کی نظریں اس وقت ادلیہ کے اوپر ہیں کیونکہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے جس طریقے سے انہوں نے آئین کے ساتھ کھلوار کیا کہ نوے دن میں الیکشن کرانا ہے کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے لیکن یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ اس کا یہ اس کا پوچھا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آپ نے آئین آپ توڑ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس کا باق پیدہ پوچھا جائے گا اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ سو کارڈ نگران حکومت جس انداز سے یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر کر رہی ہے یہ اس پہ ہمیں تشویش بھی ہے اور ہم سے زیادہ تشویش بیوراکریسی کے اندر ہے یہ صوبہ مشکل صوبہ تھا اور اس مشکل صوبہ ہے تو دیریکشن دے دی گئی تھی ایک لائن پہ آ گیا تھا چل پڑا تھا اب جس طریقے سے بیوراکریسی میں اچھے اور برے کو لائے جا رہا ہے بیوراکریسی کے اندر بہت بڑی تشویش پائے جا رہی ہے اور یہ صوبہ ایک قسم کا رک چکا ہے کیونکہ الیکشن نظر ہی نہیں آ رہے اور انہوں نے سارے ترکیاتی کام بند کر دیا انہوں نے بلدیاتی اداروں کو معطل کر دیا یعنی کہ یہ صوبہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں دوسرا جس طریقے سے پولیس کو انہوں نے استعمال کیا اب خیبر پختنخواہ پولیس کا اپنے ایک نام ہے ایک ان کی قربانیاں ہیں تو جیل برو تاریخ میں انہوں نے پولیس کو استعمال کیا کہ جائیں جی خالی گھروں کے سامنے آپ لورٹ سپیکر لے کے اعلانات کریں یہ تو خود پولیس ایکٹ کے خلاف فرضی ہے کوئی بھی پولیس والا جو ہے وہ یہ ترغیب نہیں دے سکتا ہے کہ آج یہ ہم آپ کو گرفتار کرتے ہیں لوگوں نے پرامن طریقے سے اپنے احتجاج ریکارڈ کرانے کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا گرفتار کر لیتے ہیں وہاں کیوں نہیں کیا لیکن یہ ایک سیاسی سٹنٹا ہے انہوں نے پولیس کو استعمال کیا غلط طریقے سے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو خوص اپنے اس رویے پر سوچنا پڑے گا اور جس نے بھی استعمال کیا پولیس کو غلط کیا اور میں جو آئی جی ہے ان کو ضرور کہوں گا کہ وہ اس جو کام انہوں نے کیا ہے اس سے ضرور اس کو دیکھے اور جو الیکشن سے پرار اختیار کرتے جا رہی ہے یہ پورڈرڈ حکومت انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ کڑے ہیں مشکل وقت ہے پاکستانی عوام کے اوپر کیونکہ دہشت گردی ہے ایک طرف اب تو پورے صوبے میں پاکستان میں ہونے لگی ہے لیکن جو مہنگائی ہے وہ غریب کو مار دے گا اور میڈل کلاس ختم ہوتا جائے گا تو یہ آج ہماری آواز جو ہے وہ عوام تک اور پورے پاکستان تک کونچنی چاہیے کہ عمران خان عوام کے ساتھ کھڑا ہے نہ وہ بھاگے گا نہ وہ کہیں جائے گا ادھر ہی رہے گا جتنی مرضی آپ مقدمے درج کریں جتنے مرضی آپ ظلم زیادتی کریں ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں وہ عوام کے لئے گئے ہیں انہوں نے کی کرائم نہیں کیا کوئی کرمینل لوگ نہیں ہے جلو میں گئے ہیں یہ احتجاج ریکارٹ کرانا تھا ہم نے اور جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یہ انتہائی شرمناک ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ سب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا شکریہ تقریباً ساری باتیں شوکت یوسف جائی صاحب نے کر لیا ہے ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو نگران حکومت ہے جس کو میں کٹ پتلی نگران حکومت کہتا ہوں وہ جس طرح کے بیانات دے رہی ہے جس طرح کے وہ لوگوں کو ایک تشویش میں مبتلا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک منتخب حکومت ہے علانکہ اس کے برعکس ہے جیسے شوکت صاحب نے کہا الیکشن ایک دو ہزار سترہ اور آئین پاکستان میں ان کی ذمہ داریہ مکمل طور پر واضح ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے نوے دن کے اندر اندر الیکشنز کرانے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے اپنی روش اختیار کی ہوئی ہے جس میں وہ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو حکومتی ان کے خلاف ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ہم اس پہ جواب تل بھی چاہتے ہیں نگران وزیراعلا آزم خان صاحب سے کیونکہ ان کے اوپر خیبر پختون خواہ کے عوام کا ایک اعتماد رہا ہے ان کی ایک ریڈیبلیڈی رہی ہے تو وہ وضاحت دیں کہ ان کے وزراء اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں اگر یہ ان کی پالیسی ہے تو بھی ہمیں بتا دیا جائے اور اگر یہ ان کی پالیسی نہیں ہے تو اپنے آپ کو وہ کلیر کر دیں تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ برکل موبیلائز رہے ہیں آپ نے کل کا الیکشن دیکھ لیا اینے ایک سو ترینوے کا اور جو بھی الیکشنز ہوئے اس میں تحریک انصاف بہت بڑی اکثریت سے جیتی ہے تو ہمارے کارکن مکمل طور پر موبیلائز ہیں اگر اس طرح کے روش اور اس طرح کے بیانات اختیار کیے گئے تو تحریک انصاف مضاہمت کرے گی اور اس میں سب سے پہلے انگلی نگران وزریالہ آزم خان صاحب کے اوپر اٹھے گی وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرے اور بتائے کہ یہ ان کی پالیسی ہے یا ان کے وزراء خود سے بیانات دے رہے ہیں اگر دے رہے ہیں تو پھر ان کو فوراں کابینہ سے نکال دیا جائے بہت شکریہ یہ بتا رہا ہے یہ ایک پسٹن آپس آپ یہ بتائیے میں نے جو پر چیز ہے کیا آپ یہ نہیں سمیتے ہیں محمد خان رزیس کرے جو پر لیکنہ نے تیار کیا گیا اور تیار کرنے والے بھی آپ کے ساتھ تھے کیا آپ نہیں سمیتے کہ آپ کی حکومت جو پر کی حکومت کی تھی گئی وہ ٹرہب ہوئی آزم خان کے انہام پر اکرس خان دورانی کے حکومت ایک جس کا نوع بھی چیز ہے دوسرا یہ بتائیہ جو آپ کے سنو تحریک سباہت کریں یہاں سے کوئی گرہتاری نہیں دی گئی انہوں نے دس ساں یہاں حکومت نہیں ہے اور سمجھانی ہے کہ یہاں سب سے زیادہ گرہتاری نہیں جائیں گی یہ سبا اور بیشاوہ جو پر لے گا لیکن ہمیں ایک عمالی دلاتی ہے کہ یہ نیتنشنی نہیں دی گئی اور اچھکے ظاہر ہے جیل جا کے جا کے گرہتاریاں نہیں ہوتی اس کا اپنا ایک تلکہ کار ہے اور یہ آپ کو پرسکشن تھی کہ صرف بیشاوہ کو گرفت نکھیں گرہتاری پہلی بات آپ نے کی نگران وزیراعلا جو تھا دیکھیں ان کا جو ٹریک ریکارڈ تھا ایک اچھے بیورکریٹ رہے ہیں اور ہم سب کی خواہش یہ تھی کہ ایسا اچھا بیورکریٹ آئے جو اس صوبے کی مشکلات کو بھی دیکھے اور انتخابات کرانے میں وہ غیر جانبدار رہے ہیں تو جو ان کا ماضی کا ریکارڈ تھا وہ تو بڑا اچھا تھا اب اگر اگر ٹریک ہوئے ہیں اور آپ کو نظر بھی آرہا ہے کہ وہ آگئی وہ ٹریک ہیں یہ ارغمال بنے ہوئے ہیں تو یہ تو ان کو خود دیکھنا پڑے ہیں نہیں ہم ٹریک نہیں ہوئے ہیں وہ یہ ارغمال ہوئے ہیں اب یہ ارغمال کیوں ہوئے ہیں ان کی کیا مجبوری ہیں یہ خود ان کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ ان کے وزراء جو ساتھ دن گورنر کا ہاؤس میں بیٹے ہوتے ہیں اور گورنر کے ساتھ مل کر وہ وزیٹ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کا اصل وزیرالہ جو وہ گورنر صاحب ہیں تو یہ تو خود ان کو دیکھنا پڑے گا نا کہ ان کی کریڈیبلیٹی کس طرح خراب ہو رہی ہے دوسرا دیکھیں جیل بیرو تاریخ جو ہے یہ عوام کی طرف سے ایک پریشر تھا گورنمنٹ کے اوپر اور ایک پرومن احتجاج تھا دیکھو احتجاج کے طریقے ہوتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم سڑکوں بھی بھی آ سکتے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا عمران خان کہتا ہے کہ جی آ جائیں احتجاج کریں مظاہرے کریں تو ہم بازار بھی بند کر سکتے تھے ہم سڑکیں بھی بند کر سکتے تھے لیکن ہوتا کیا اس وقت جو مشکلات ہیں عوام کو جو بیچارے ان کو دھیاڑی نہیں مل رہی ہے ان کو ان کے لئے مزید مشکلات تو ہم نہیں پیدا کر سکتے تھے سڑکیں بند کر کے ٹرانسپورٹ والے بھی رو رہے ہیں تاجر بھی رو رہے ہیں ملازمین بھی رو رہے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا طوفان آنے روالا ہے آپ دیکھیں آپ کے کیا خیال ہے کہ یہ لوگ جو خاموش رہیں گے ہمارے دور میں چار روپے آٹا مہنگا ہوا تھا تیل تو ہر طرف سے فضاء بن گئی کہ جی دیکھیں عمران خان مہنگائی لے کر آ گیا اور آج جو ہے نا میں نے ابھی دیکھ رہا تھا میں فورٹی پرسنٹ جو ہے فورٹی پرسنٹ اس وقت مہنگائی آئی ہے مارکٹ کے اندرے تو آپ کے کیا خیالے لوگ خاموش رہیں گے یہ تو ابھی بھیجلی کے بل آ رہے ہیں گیس کے بل ابھی آ رہے ہیں آپ کو بلیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میڈن کلاس کہاں کھڑا ہے تو یہ مشکلات ہیں اور اس مشکلات کا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراو اور جلدی اپنے جان چھوڑاو یہ کہتے تھے کہ عمران خان حکومت نہیں چلا سکتا آ کے جناب بیٹھ گئے ابھی کہتے ہیں یہ تو آئی ایم ایپ کے ساتھ مائدہ غلط ہوا ہے بھئی آپ اندھے تھے یہ ساکھڈار جو وہاں سے بیٹھ کے جو حکومت چلاتا تھا اور دھنکیاں دیتا تھا کہ جی میں آنگا تو ڈالر کو ادھر کروں گا تو اگر آپ اس طرح آ گیا ہے تو آپ کو کس نے دھکا دیا ہے آپ بتائیں آپ شوق کرنے آئے تھے حکومت کرنے کس طرح آئے تھے آپ کس آپ کو کون لے کر آیا ہے آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ آئے اور کھلوار کریں اس کے ساتھ نہیں چلا سکتے تھے تو جائے ابھی بھی جان چھوڑے لوگوں کا نواز شریف وہاں بیٹھ کر سیاست کر رہا تم بھی جاؤ وہاں کرو تم میرا ہی کہنا کا مقصد ہے کہ یہ لوگ انہوں نے اس ملک کے ساتھ پہلے بھی کھلوار کیا ابھی بھی کیا شہباز شریف رو رہا ہے کہ جی ملک دھوب رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے تو آپ نے گیارہ سو عرب کیوں معاف کر رہا ہے لانے دے دینے لوگوں کو کم از کم یہ نہ کریں خزانے میں جمع نہ کریں لیکن پاکستان تو لے کر آج ہے نا وہ پیسہ سارے ڈالر باہر جا رہا ہیں تو یہ چیزیں خطرناک ہیں پاکستان کے لئے تو جیل بھر تاریخ کامیاب ہوئی ہے یہ جو راجنپور کا الیکشن ہے نا یہ میرے خیال سے آئینہ دکھا دیا ہے کہ اس وقت امپورٹڈ حکومت کہاں کڑی ہے اور اکیلی تاریخ انصاف کہاں کڑی ہے سر میرا ایک چھوٹا سا پیسٹن ہے یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان دو سلو میں الیکشن ہو جائے گا اگر وفاق کے نیچے آپ الیکشن ہو جاتا ہیں اور اگر آپ ہار جاتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ مدہ آپ اگر آپ جیت جاتے ہیں اور یہاں پہ وفاق کا الیکشن ہوتا ہے وہ وہ ہار جاتے ہیں وہ آپ پہ کہیں گے تو اچھا یہ اس طرح مثال ہے نا جیسے جس طرح یہ آپ نے ایسی بات نہیں نہیں تو اس کا کیا مطلب ہوں الیکشن نہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ایسا آپ نے بات کی کہ بندہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں ایک بندہ جو اکندے پہ بچے کو اٹھا رہا ہے وہ کہتے ہیں نیچے اتاروں کہتے ہیں نیچے نہیں اتارتا ہوں یہ گر جائے گا تو جب وہ گھرنے کے ڈر سے اگر اس کو نیچے نہیں اتارے گا چلنا کیسے سیکھے گا بھائی یہ ملک ہے اس میں جنگیں بھی ہوتی رہی ہے اس میں دہشت گردی بھی ہوتی رہی ہے دوہزار آٹھ میں سے زیادہ دہشت گردی تھی ہم نومان خراب تھا دوہزار اٹھارہ میں آپ تیرہ میں دیکھیں دیکھیں الیکشن نہیں رکھتا یہ بھانے نہ بنائے کوئی کہ جی اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا داندی ہوئی تو آپ سب سے پہلے آپ لوگ کہیں گے کہ داندی ہوئی ہے ہم نہیں کہیں گے سب سے پہلے میڈیا کہے گا راجنپور میں آپ کے کیا خیال ہے کتنے دو دوست داندی ہوئی ہے راجنپور میں انہوں نے ایک بندے کا گھر جلا ہے تاریکن صاحب کا لیٹر کا اور جا کے فصلے جلائی لوگوں کے اوپر مقدمات درج کیے اس کے باوجود آہ گیارہ ہزار کی لیڈ سے آہ ساری ایک تالیس ہزار لیڈ سے ہم جیتے تو یہ بے شک جو کرنا ہی ہم تو کہتے ہیں کہ اس وقت نگران حکومت کیا ہے پی ڈی ایم کی نہیں ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کا اپنا ایمپائر ہے سب ملے ہوئے ہیں بھئی پھر بھی کروں الیکشن پھر بھی نہیں کر رہے تو ان کو کون دل دے دے کے بھئی الیکشن کرا ہو ان کو تو پورا گردہ دل دینے پڑیں گے سکتے ہیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ جو ہے نا یہ کسی نے گرفتاری نہیں دی کہ یہ کوئی ہم سارے سو کوئی کریمنل لوگ نہیں ہے سارے ایک پورامن احتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہی طریقہ آپ نے اپنا ہے جل کے باہر کھڑے رہے ہیں اور وہ تمام لوگ ملکن ڈیویجن میں آپ دیکھیں یہ تو ہماری پالیسی نہیں تھی یہ تو پولیس کی اپنی پالیسی تھی کہ انہوں نے نہیں گرفتار کرنا تھا ورنہ دوسرے دن آپ دیکھیں یہ جو کہا کہ جی ملکن میں آوازیں دیتے ہیں ملکن میں لوگ نکلے اور پتھانوں کے پاس گئے ڈی پیوں کے دفاتر کے باہر بیٹھے رہے کہ جی گرفتار کروا جاؤ کیوں نہیں کیا باجورٹ میں کل نہیں ہوا ہے تو یہ تو ان کی اپنی پالیسی ہے لیکن ہم تو ہم تو احتجاج کر رہے ہیں ہم تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے احتجاج کو اور ہم ان کے مقدموں سے بھی نہیں ڈرتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ احتساب بھئی کرو احتساب بیٹھی ہے نا ان کو کس نے روکا ہے یہ جو سارے ہمارے خلاف بولتے تھے کہ جی فلان سکنڈل فلان سکنڈل تو آئے نہ کریں نا اب کس نے روکا ہے ان کو اب تو ہماری حکومت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ صرف عوام کو بے حکوم بنانے کی وہ کر رہے ہیں انہوں نے جو پچاس کروڑ روپے تک جو نیپ کا اختیار ختم کیا ہے کیونکہ کس لیے کہا ہے نہیں کہ انچاس کروڑ تک آپ کرپشن کریں یہ یہ کتنا بڑا ملک کے ساتھ ان کو پتے کہ انچاس کروڑ کتنے ہوتے ہیں غریب آدمی کے لئے ایک ہم آدمی تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تو انچاس کروڑ ننان میں لاکھ تک آپ کرپشن کریں آپ کو نئے بات نہیں دا لے گا یہ کتنی بدقسمتی اس ملکے ملک کے ساتھ جیت رہے ہیں جب آج اب سے آپ خنات سے حلال میں ملکتی سکتا تھا اس کے بعد حدود آپ کے سند تین جیسے ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکسپان پاکسپان کی خواہر ہے اس کی بات کیوں کہ آپ جیت رہے ہیں اور الیکشن کمیشن پاکسپان کیا ہے